ہلو فرنس اسلام علیکم ایک دفعہ پھر سے آپ دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں آپ ہی کے اپنے یوٹیوب چینل ہاؤٹو یونیورسل میں میرا نام صفاکت علی ہے فرنس ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کا جو ٹوپک ہے آج کا جو ٹیٹوریل ہے اس میں ہم بات کریں گے انڈرائیٹ فون کے آئی ایم ای آئی نمبر کے بارے میں یقینا بہت سارے دوست آئی ای ای آئی کے بارے میں جانتے ہوں گے لیکن جن دوستوں کو نہیں پتا ہے یہاں پہ ان دوستوں کے لیے بھی بہت ساری انفورمیشن ہے اور جو دوست جانتے ہیں آئی ای ای آئی نمبر کے بارے میں ان کے لیے بھی آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے ہم آئی ای ایم آئی کے جو نمبر ہوتا ہے انڈرائیٹ فون کا ہم اس کو کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اور کس طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہی آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی میں بیل کا نوٹیفکیشن کا جو ایک آئیکن ہوتا ہے اس کو ضرور دبا دیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تو ہم دوستوں تک اس کا نوٹیفکیشن تو فرنس آئی ای ای آئی نمبر کو دیکھنے کے لیے آپ نے سمپلی اپنے انڈرائیڈ فون کا جو کی پیڈ ہوتا ہے یا ڈائل پیڈ ہوتا ہے جس سے ہم کال ملانے کے لیے نمبر ڈائل کرتے ہیں سمپلی آپ نے سٹار ہیش زیرو سکس اور پھر ہیش کا بٹن پریس کرنا ہے تو اگر آپ کا انڈرائیڈ فون ڈیول سم ہوگا یعنی اگر آپ کے موبائل فون کے اندر دو سمیں لگتی ہیں تو اس طریقے سے ہی آپ کے دو آئی ای ای آئی نمبر شو کرے گا یہ آئی ای ای آئی نمبر جو ہوتا ہے یہ ایک طرح سے آپ کے انڈرائیڈ فون کی شناخت ہوتا ہے یہ آپ کی ایڈنٹیفکیشن ہوتی ہے آپ کے انڈرائیڈ فون کی اور اس آئی ای آئی نمبر کو آپ نے لکھ لینا ہے کسی کاغذ کے اوپر اور آگے میں آپ کو ایک ایسی ویب سائٹ بتانے جا رہا ہوں جس کا یوز کرتے ہوئے ہم بہت سارے فائدے اٹھا سکتے ہیں اس آئی ای ای آئی نمبر کی مدد سے تو یہاں تک آپ دوستوں کو سمجھ آگئی ہوگی میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ آپ نے سٹار ہیش زیرو سیکس اور پھر ہیش کا بٹن پریس کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ کی سکرین پہ آئی ای ای آئی نمبر شو ہو جائے تو جی فرینڈز جیسے ہی آپ اپنا آئی ای ای آئی نمبر جو ہے آپ نے اپنی کوپی کیا ہوگا کوپی کے نوٹ بک کے اوپر یا کسی کاغذ کے اوپر آپ نے لکھا ہوگا پھر آپ نے اپنے گوگل کو جو ہے براوزر کو اوپن کر لینا ہے اور براوزر میں آپ نے سیرچ بار کے اندر لکھنا ہے www.imei.info www.imei.info لکھ کے آپ نے سیرچ کر لینا ہے جیسے ہی آپ سیرچ کریں گے تو یہ والی ویب سائٹ آپ کے سامنے اس طریقے سے اس کا انٹر فیس ہوگا یہ ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہوگی اور جیسے یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی آپ نے اس کو اوپر کی سائٹ پہ سوائپ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیںاب کو ایک sontور ایک ہار مل جائے گا جس میں لکھا ہوا ہے انٹر ai-mei اس میں آپ نے اپنے ڈرائیڈ فون کا اسجا ہی یہاں پہ کو یہاں پہ نہیں چک جو لو کلر کی لائن میں میں جو آپ کو چیک لکھا ہوا ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ کلک کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں information about your phone یعنی آپ نے جو انٹر کیا تھا اس میں ای 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 نمبر اپنے انڈرائیڈ ڈوائیس کا اس کی تمام information a to z information آپ کو مل جاتی ہے یہاں پہ model number show ہو جائے گا یہاں پہ آپ کا brand کون سا ہے اور پھر ای 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 نمبر جو ہے یہاں پہ وہ show ہو جائے گا اس کے بعد basic information آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ device type جو ہے smart phone ہے design classic ہے release کب ہوئی تھی یہ device یہ بھی آپ کو یہاں پہ show ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ dual sim کا option ہے یعنی تمام کی تمام information آپ کو اس ویب سائٹ میں جو ہے a to z show ہو جائے گی یقینند جو آپ کو جو آپ کے انڈرائیڈ phone کے جو box ہوتا ہے اس کے اوپر یقینند ہوتی ہے تو یہ ie mei number جو ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا انڈرائیڈ phone جو آپ use کر رہے ہیں وہ original ہے یا copy ہے اسی طرح آپ ram اور memory وغیرہ بھی یہاں پہ check کر سکتے ہیں camera کی capacity ہے اور اس کا wait کتنا ہے ساری information آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور second آپ اس ویب سائٹ میں login ہو سکتے ہیں اپنے facebook کے through بھی اور اپنے gmail account سے بھی آپ اس میں login ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا نام بھی show ہو گیا ہے کیونکہ میں اس میں already login ہو چکا ہوں اور یہاں پہ آپ کو second جو بڑا فائدہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آگئے ویڈیو میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے آپ کو check chute یعنی کتنے لوگوں نے آج اس ویب سائٹ پہ visit کیا وہ بھی show ہو رہا ہے اور ایک مہینے میں کتنے لوگوں نے visit کیا اور total کتنے visit ہو چکے ہیں وہ بھی یہاں پہ show ہو رہے ہیں تو پھر آپ نے back button press کر لینا ہے یہاں پہ تو آپ کو مل گئی آپ کے android phone کی تمام a to z information اور دوسرا جو فائدہ ہے وہ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فرنڈز یہاں پہ آپ جیسے ہی نیچے اس کو اوپر کی سائٹ پہ یعنی swipe کریں گے تو اس طریقے سے یہاں پہ آپ کو ایک option show ہو رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں blacklist check phone blacklist اس option کا use کرتے ہوئے آپ اپنے android device کو block کر سکتے ہیں جی ہاں فرنڈز اگر خدا نہ خواستہ آپ کا android phone ہو چکا ہے چوری ہو گیا ہے یا آپ آپ جیسا کہ snatch ہو گیا ہے یعنی کوئی بھی اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ کے android phone کا miss use ہو سکتا ہے آپ کو آپ کا android phone نہیں مل سکتا تو ایسی صورت میں آپ جو ہے blacklist میں جا کے آپ اپنے android phone کو block کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں فرنڈز اتنا ہی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو لگا ہو کہ ہماری آج کی ویڈیو سے کسی دوست کو کوئی information ملی ہو یا کسی کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو ضرور like اور share کیجئے اور آپ نے اگر اب کی تک ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو اس کو ضرور subscribe کر لیں کیونکہ میں regular اسی طرح کی ویڈیو آپ دوستوں کے لئے upload کرتا رہتا ہوں مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹیٹرل کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ نے گہبان موسیقی